بہت اہم بات محرم کے حوالے سے اور شیعہ سننی کے حوالے سے ضروری ہے کہ میں بتاؤں امت کو جوڑنا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہمارے بزرگے امام حسن ہمارے بزرگے امام علی کرم اللہ علی بیت کے سردار نامدار وہ ہمارے بزرگے علی رضی اللہ عنہ کی نو بیویاں تھی کتی بیویاں تھی نو بیویاں تھی اور اکتیس بیٹے تھے بچے تھے اکتیس بچے تھے اس میں ایک بچے کا نام اعوبکر ہے دو کا نام عمر ہے عمر ازغر عمر اکبر ایک کا نام عثمان ہے ایک کا نام عائشہ ہے ہے یا نہیں ہے یہ بحار الانوار تاریخ الیاقوبی انساب ابی طالب یہ تین مضبوط ہمارے شیعہ ازغرات کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئے عوبکر دو کا نام عمر یہ دونوں عمر کربلا میں موجود تھے کربلا میں چار عمر تھے شیعہ مجتحد لوگوں کو بتائیں تاکہ اتفاق کی صورت پیدا ہو جائے انہیں یہ نام رکھیں آپ اپنے بچے کا نام ابو جہل ابو لحب رکھ لیں گے حامان رکھ لیں گے قارون رکھ لیں گے فرعون رکھ لیں گے نہیں تو انہوں نے یہ نام رکھے ہیں عوبکر دو کا نام عمر عثمان عائشہ بیٹی کا نام ہے تو آج اہل بیسے جو محبت کرنے والے ہمارے بزرگ ساتھی ہیں ان کے بچوں کا نام عائشہ ہے عوبکر ہے عمر ہے عثمان ہے تو اتفاق کیسے پیدا ہوگا امام حسن کے بیٹے کا نام عمر ہے امام زلع عبدین صاحب کے بیٹے کا نام عمر ہے امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام عمر ہے اب بولو میرے پاس چودہ عمر کے نام موجود ہے جو اہل بیت کے بچوں کا نام عمر ہے چودہ عمر چار پانچ کربلا میں موجود ہیں ایک شہید بھی ہو گئے عمر اس میں ایک بچہ رہ گیا عمر مجھے ایک دوست ملا یہ ضروری بات ہے کہ ہم کریں کب تک ہم لڑتے رہیں گے اتفاق کی باتیں مجھے ایک دوست ملا مدینہ منورہ ملا شیعہ مجتہت تھا اور ایران کا تھا اور ہم آپ اس میں بیٹھ کے ہم گپ شپ لگا رہے تھے میں نے کہا عربی بات چیت کریں گے اس نے کہا مجھے عربی نہیں آتی میں نے کہا مجھے فارسی آتی دو تین گھنٹے فارسی میں ان سے گفتگوئی بڑا مزا ہے وہ بڑے خوش ہو گئے ان کے ساتھ نو دس ساتھی اور بھی تھے ایران کے بہت خوش ہوئے میں نے یہ باتیں ان کو بتائی میں نے کہا دیکھو مدینہ منورہ میں حسن حسین علی تقی نقی امام قازم زیلہ عبدین سب کے نام رکھے ہوئے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں میرے بچے کا نام حسن ہے موسن ہے فاطمہ ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں تب تو یہ نام رکھتے ہیں تو میں گپ شپ لگا رہا تھا میں نے کہا دیکھو او بکر عمر عثمان کا نام بھی لکھا ہوئے آپ ان سے محبت کریں پھر میں نے ان کو کہا دیکھو امام جعفر صادق کو آپ مانتے ہیں پہلی مرتبہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں سارے ساتھی جتنے بیٹے ہوئے ہیں اب امام جعفر صادق قوم مانتے ہیں ایک دو ہمارے پانچوے بزرگ ہیں شیعہ فرماتے ہیں ہمارے پانچوے بزرگ ہیں شیعوں کے جتنے امامیں بارہ گیارہ گزر چکے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں ان کے نام سے لیکن وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پانچوے بزرگ ہیں پانچوے امام ہیں امام جعفر صادق سب محبت کرتے نہیں کرتے کرتے نا ہم بھی محبت کرتے ہیں اب یہ کون امام جعفر صادق کون ہے یہ تو معلوم کرو یہ ام فروا فاطمہ فاطمہ نام ہے ان کی امی کا اور ام فروا ان کو کہتے تھے ام فروا فاطمہ یہ امام جعفر صادق کی والد ہے محترمہ ہیں یہ کون ہے یہ اپکر کی پوتی ہے عبقر کے بچہ اور بچی نے شادی کی بچے نے کسی بچی سے شادی کر دی بچی نے کسی لڑکے سے شادی کر لی اس سے دو بچے پیدا ہوئے انہیں آپس میں شادی کی ان سے فاطمہ پیدا ہوئی ام فروہ تو یہ عبقر کی پوتی بھی ہے اور نواسی بھی ہے رضی اللہ عنہ ہے یا نہیں ہے تو امام جاپر صادق کی ماں ہے اب بولو بات کرو امام جاپر صادق انچی شخصیت ہے یا نہیں ہے جی دو ان کے پیٹے کا نام عمر ہے سبحان اللہ والدہ کا نام فاطمہ میں فروہ ہے یہ کون ہے حضرت عبقر رضی اللہ عنہ کی کیا ہے پوتی اور نواسی ہے بات کرو محبت تھی آپس میں یا نہیں تھی آپ احران ہوں گے جعفر تیار علی کے بھائی ہیں یا نہیں رضی اللہ عنہ ان کا جب انتقال ہوا شایت بھی ان سے کس نے شادی کی حضرت عبقر میں کیوں آپس میں محبت تھی نہ پھر عبقر کے انتقال ہوا تو اسے علی نے شادی کی جعفر تیار جو علی کا بھائی ہے تو بابی سے علی شادی کرتے ہیں نا لیکن عبقر نے شادی کی عبقر کا انتقال ہوا علی نے شادی کی وہ تو رشتے دیتے تھے آپس میں اسے کے نام رکھتے تھے اسے کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم کو کیا تکلیف ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں کب تک لڑیں گے یہ ضروری بات ہے کہ ہم کریں یہ محبت کا درس ہے اتفاق کا درس ہے لڑائی کا درس نہیں ہے یہ ٹیو پر بھی میں نے دیئے ریڈیو پر بھی دیئے میں نے یہ درس کب تک ہم آپس میں اسے کو ماریں گے لڑیں گے اللہ ہم سب کو سمجھ اتفاق